میرے سمائل ساپ جو کہ امیگریشن ایکسپرٹ ہیں کانیڈا میں مقیم ہیں اور وہاں سے ہمیں انشوائن کریں گے آپ سے کوئی دیر بعد وہ ہمیں جوائن کر لیں گے تو ان سے پھر ان موقعات پر گفتو کی جائے گی آچھا لائن پر ہمیں جوائن کر چکے ہیں تو آمیر بھائی کو ہم خوش آمد دیتے ہیں آمیر بھائی بہت شکریہ پروگرام میں ہمیں وقت دینے کے لیے جی نوازش بہت شکریہ for having me آمیر بھائی یہ فرمائیے جیسے میں نے کہا کہ اس وقت ہر پاکستانی کا جو پسندیدہ ٹاپک ہے وہ یہی ہے کہ پاکستان سے باہر کیسے ٹرابل کریں اور ٹرابل کرنے میں بھی خاص طور پر چند ایک ممالک ایسے ہیں جو ہر پاکستانی کا خواب ہیں وہاں پہ جانا جس میں بڑے ممالک امریکہ اور کیانیڈا کے شامل ہیں اور سب سے زیادہ جو درخواستیں محصول ہوتی ہیں خیال یہی کہ یہی دو ممالک ہیں جس کے لیے سب سے زیادہ لوگ apply کرنا چاہتے ہیں تم اس بات سے آگاہ نہیں ہے کہ یہ طریقہ کیسے اختیار کیا جائے اور پھر آپ کو پتا ہے کہ جیسے ہمارے یہاں سارے معاملات اس کے پر زیادہ کچھ نہیں کہوں گا لوگ بہت سارے fraud کی نظر ہو جاتے ہیں بہت زیادہ اس میں نقصان اٹھاتے ہیں اور کئی تو ایسے بھی objection ان کے پر لگ جاتے ہیں یا لگا دیے جاتے ہیں جس کے بعد پھر وہ کبھی بھی اس ملک کا سفر نہیں کر پاتے میں چاہوں گا ذرا گفتگو کا آغاز یہاں پر اس طرح سے کیا جائے کہ کیسے اگر ایک شخص apply کرنا چاہتا ہے تو کینیڈا کے لیے وہ apply کر سکتا ہے اور کون کون ایسے شعبے ہیں جس کے اندر apply کیا جا سکتا ہے میں چاہوں گا ذرا اس سے گفتگو کا آغاز کیا جائے جہاں تک تعلق ہے کینیڈا کا جیسے ہم کینیڈا میں مقیم ہیں تو ہم ایک بہت بڑی تعداد لوگوں کی آتے ہوئے دیکھتے رہے ہیں پچھلے تیس سالوں سے جب سے ہم نے یہاں پر ہجرت کیے خود بھی اور بہت سارے پاکستانیز انٹرسٹڈ ہیں کینیڈا آنے کے لیے لیکن اب رجحان پاکستانیز کا کچھ زیادہ بڑھ گیا ہے پچھلے میں سمجھتا ہوں دو سالوں میں زیادہ رجحان بڑھا ہے لوگ زیادہ بہتر مواقعوں کے لیے کینیڈا یو ایسے اور دوسرے کنٹریز کرنے کا سوچ رہے ہیں یا کر چکے ہیں جو نوجوان ہیں عموماً اس میں جو بڑی تعداد ہیں وہ ان لوگوں کی ہے جو کہ سکل ورکرز ہیں ایسے لوگ ہیں جو پروفیشنلز ہیں جن کے پاس ڈگریز ہیں اچھی تعلیم ہے لینگویج پر عبور حاصل ہے اور کینیڈا بھی انہی لوگوں کی تلاش میں ہے موسٹلی ابھی ریسنٹلی انہوں نے اپنی امیگریشن پلان لیول پلان جو ہوتا ہے وہ اناؤنس کیا اور بائی لاؤن پھر لازمی ہے کہ امیگریشن منسٹر صاحب نومبر میں اعلان کریں کہ وہ کتنے کتنے لوگوں کو ٹارگٹ کرنا چاہتے ہیں تو ابھی شاید لوگوں نے سنا بھی ہو کہ ایک ون ملین ان فور ہنڈرن ایٹی سیون تاؤزن پیپل چاہیے لوگوں کینیڈا کو جس میں سے کہ چار لاکھ ستاسی ہزار ان کو چاہیے ہیں دوہزار چوبیس میں اور پانچ پانچ لاکھ افراد چاہیے ہیں ان کو دوہزار پچیس اور چھبیس میں اور اس میں سے ساٹھ فیصد حصہ ان لوگوں کا ہے جو کہ سکل ورکر کائرگوری میں آتے ہیں وہ لوگ جن کے پاس تعلیم ہے جن کے پاس انگریزی پر اچھا عبور حاصل ہے جن کے پاس ریکنائز ایکسپیرینس ہے اور وہ تو جو لوگ ریکنائز ہیں جو لوگ اچھا کام کر رہے ہیں اپنے ملک میں اور کینیڈا کو کوئی فائدہ دے سکتے ہیں اس سکل ورکر کینیڈا ان کی تلاش میں ہے اور ڈیسپریشن کے اندر آپ نہ آئیں آپ اپنا سکل ورکر کے اوپر کریٹریہ کو دیکھیں پاکی اور دوسرے کاریگوریز بھی ہیں آگے جا کے آپ بات کریں گے سٹوڈنٹ بزنس وغیرہ اچھا امیر پر یہ فرما یہ کیا یہ بات درست ہے کہ جو تیسری دنیا کے ممالک ہیں ایتھوپیا پاکستان اس طرح کے جو ممالک ہیں ان کو کم اہمیت دی جاتی ہے اور جو بڑے ممالک ہوتے ہیں ان کے امیگرینٹس کے لیے زیادہ فلیکشیبیلیٹی ہوتی ہے ایک بڑی کنفیجن پائی جاتی ہے یہ ذرا فرمائیے گا کیا یہ بات درست ہے دیکھئے سیلیکشن کریٹیریا بلکل واضح طور پر کنیڈین گورنمنٹ نے وضع کیا ہوئے سکل ورکرز ان کو دنیا کے ہر کونے سے چاہیے چاہے وہ پاکستان سے ہوں یا کسی بھی اور پل سے ہوں اب یہ ڈیپینڈ کرتا ہے کہ آپ کس کیاڈگوری میں اپلائی کر رہے ہیں اگر آپ سکل ورکر ہیں کہیں سے بھی آئیے اگر آپ ان کے میعار کو پورا کر رہے ہیں ایڈوکیشن اچھی ہے ایکسپیرینس اچھا ہے لائنگویج سکلز اچھی ہیں you are needed in Canada اسی طرح سے بزنس مین آپ ہیں بزنس امیگریشن چاہتے ہیں ایکسپینشن چاہتے ہیں اپنے بزنس کا Canada میں you are welcome لیکن جہاں پر ویزٹر ویزا کا سوال آتا ہے یا سٹوڈنٹ ویزا کا وہاں پر تھوڑا سا ایک عام تاثر یہ ہوتا ہے کہ ویزا آفیسر اکنامک کنڈیشنز کو دیکھتا ہے کنٹری کی آپ کے اپنی ٹائز کو دیکھتا ہے کنٹری کے اگر آپ کے ملک میں کچھ حیجان ہے پولیٹیکلی یا انفلیشن بہت زیادہ ہے یا کوئی اور مسائل ہیں تو پھر ریفیوزل ریٹس بڑھ جاتے ہیں اسی لئے آپ نے ذرا دیکھا ہوگا کہ پاکستانیز کے سٹوڈنٹ ویزا اور ویزٹر ویزا کے ریفیوزل ریٹس زیادہ ہیں لیکن جہاں بات آتی ہے سکل ورکر کیرگوری کی جہاں بات آتی ہے بزنس میگریشن کی تو کوئی تفریق نہیں ہے آپ کے پاس اتنا ہی چائنس ہے جتنا کسی اور کنٹری کے پاس ہے بلکہ ٹھیک ہے اچھا اب دستویزات کے حوالے سے بڑی ایک کنفیوشن ہے وہ یہ کہ لوگوں کو نہیں سمجھ میں آتا کہ کون سے ایسے لیگل ڈاکیمنٹس ہیں یا دستویزات ہیں جو ان کے پاس ہما وقت تیار ہونے چاہیے اور جس کی وجہ سے معاملات جو ہیں بہت زیادہ پیچیدہ ہو جاتے ہیں میں چاہوں گا ذرا ان کی بھی نشاندہی کر دیجئے خاص طور پر جیسے بھی ویزٹر کے لیے آپ نے بات کی کہ جو ہاں ویزٹ کرنا چاہتے ہیں وہ بھی جب ایرکیوز ان کو کر دیا جاتا ہے تو وہ بھی سمجھنا ان کے لیے مشکل ہوتا ہے میں چاہتا ہوں ذرا پہلے اس کی تھوڑی سی نشاندہی کر دیں کون چاہ سے ڈاکیمنٹس ہیں جن کو آپ سمجھتے ہیں کہ وہ ہونا ضروری ہیں جو ڈاکیمنٹس ہیں ان کا دارومدار کیریگوری کے اوپر ہے کہ آپ کس کیریگوری میں اپلائی کر رہے ہیں سکل ورکر کیریگوری فور ایزامپل ہے تو اس میں دو سٹیپس کا پروسیس ہے ایک تو انیشلی پروفائلہ بناتے ہیں اور پھر دوسرا جب آپ کو انوائٹ کیا جاتا ہے کہ اب آپ آجائیے پی آر اپلیکیشن ڈالیے کچھ ڈاکیمنٹس آپ کو شروع میں چاہیے جو منڈیٹ ہو رہی ہیں فور ایزامپل سکل ورکر کے لیے یہ ضروری ہے کہ آپ نے انگریزی کا ٹیسٹ دیا وہ ہو آئیلز کا ٹیسٹ دیا وہ ہو یا سیل پپ کا ٹیسٹ دیا وہ ہو آج کل پی ٹی بھی وہ ایکسپ کرنا شروع کریں گے تو انگریزی کا ٹیسٹ دیا وہ ہو اور آپ کی جو کنیڈین اسیسمنٹ باڈی سے کنیڈین اسیسمنٹ کلاتا ہے یہ انیشل ڈاکیمنٹ آپ کو تو چاہیے اور آبیسلی پاسپورٹ وغیرہ لیکن جب آپ کو انوائٹ کیا جاتا ہے پی آر کے لیے تو مزید ڈاکیمنٹس بھی چاہیے ہوتی ہیں پوری چیک لیس ہوتی ہے پولیس سرٹیفیکٹ بھی چاہیے میڈیکل بھی کرانا ہے اور سٹیٹوری اور ایڈنیفکیشن ڈاکیمنٹس بھی چاہیے یہ سکل برکر کے حوالے سے بزنس والے کے لیے آبیسلی بزنس ریلیٹیڈ انفارمیشن چاہیے کہ آپ کے پاس اگر بزنس کا تجربہ ہے تو آپ بتائیے کہ آپ نے بزنس کیسے کیا کتنی کامیابی کے ساتھ کیا فیننشل سٹیٹمنٹس دیجئے اپنے بینک سٹیٹمنٹس دیجئے ٹیکس ریکارڈز وغیرہ بتائیے اور یہ بتائیے کہ آپ کیا بزنس کرنے کے ارادہ رکھتے ہیں اور وہ کتنا پنب جائے گا کینیڈا میں وزیٹر ویزا کے لیے آبیسلی آپ کو یہ باور کرانے کی ضرورت ہے کہ میرا ارادہ کینیڈا میں رکھنے کا قطر نہیں ہے میں صرف سیاحت کرنا چاہتا ہوں اپنی فیملی سے ملنا چاہتا ہوں اگر کوئی فیملی ہے یا پھر میں کوئی بزنس میٹنگ کرنا چاہتا ہوں کیونکہ میرے ٹائز اپنے کنٹری میں بہت سٹرانگ ہیں میں ایک پہل اسٹیبلش بندہ ہوں میں واپس چلا جاؤں گا تو داکیومنٹس کی نویت مختلف ہوگی ہر کیلوگری کے اندر اور ان کی ٹائمنگ بھی ڈیفرنٹ ہوگی سکل ورکر میں کچھ ڈاکیومنٹس پہلے چاہیے کچھ ڈاکیومنٹس بعد میں چاہیے اسی طرح سو ان ان سو فور سوڈنٹ میں بھی یہی صورتحال ہے کہ ڈاکیومنٹ چیک لیس کے حوالے سے آپ کام کریں گورنمنٹ آف کینیڈا کی آفیشل ویب سائٹ سے وہ چیک لیس نکل سکتی ہے آپ اس کو فالو کریں تو پھر آپ کو کوئی دقت نہیں ہونی چاہیے ملکہ ٹھیک ہے اگر میں یہ فرمائیے کہ ہمیں کنسلٹنٹ کی اسسسٹنس کی ضرورت ہے کیونکہ بہت سارے لوگ اس کو نہیں سمجھ پاتے اب آج کل کیونکہ سارا جو سلسلہ ہے وہ آن لائن ہو چکا ہے تاہم اس کے باوجود بھی سمجھنا بہت سارے لوگوں کے لیے مشکل ہوتا ہے کیا ایسی صورت میں کنسلٹنٹ سے رابطہ کر لینا بہتر ہے اگر ہمارے کنسلٹنسی جو ہوتی ہے وہ صرف اسی لیے ہوتی ہے کہ یہ ڈاکیمنٹس ہیں وہ کیسے بنا کر دیے جائیں اور کیسے ان کو راستہ دکھایا جائے فیک ڈاکیمنٹس کے ذریعے اضائے ہے تو یہ ضرور بتائیے گا کہ اس کی ضرورت کتنی ہے کنسلٹنٹ کی دیکھئے گورنمنٹ آف کینیڈا نے ہر انفرمیشن ڈریکشن 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 لیکن اگر آپ سمجھتے ہیں کہ کنسلٹنٹ کے انوال کرنے سے آپ کا ٹائم بچے گا آپ غلطی نہیں کرنا چاہتے ہیں اور آپ ایک ایرر فری اپلیکشن ڈالنا چاہتے ہیں تو ٹھیک ہے آپ کی ثواب دیتا ہے اس کے انحصار کہ آپ کنسلٹنٹ لے لیجئے لیکن پرابلم ہے کہ کنسلٹنٹ کو لینے کیلئے بھی گورنمنٹ آف کینیڈا آپ کو ہدایت کر رہی ہے کہ آپ کون سا کنسلٹنٹ لے سکتے ہیں اب کیونکہ کنسلٹنٹ کو یہ آگا ہی نہیں ہوتی کہ جن لوگوں کے پاس میں بھٹکتا پھر رہا ہوں اپنے ملک میں وہ لائسنس نہیں ہیں چاہے وہ کتنا ہی اس کا پریٹینڈ کریں کہ ہم بڑے لائسنس ہیں لیکن لائسنس کنسلٹنٹ آپ کو کینیڈا میں ملے گا یا پھر وہ کنیڈین سیٹیزن ہوگا تو گورنمنٹ آف کینیڈا کے بتائے ہوئے اصول کے اوپر اگر آپ نہیں چلیں گے اور آپ اپنے ملک میں لوکلی ایجنٹس کے پیچھے گھومتے رہیں گے جو کبھی خود کینیڈا کو نہیں وزٹ کر چکے یا نہیں جا چکے تو آپ سمجھ سکتے ہیں کہ پھر آپ کے لئے صورتحال خراب ہو سکتی ہے کیونکہ گورنمنٹ آف کینیڈا آپ کے کیس کو بقاعدہ ریفیوز کر سکتی ہے اس بنیادتے ہیں کہ آپ نے خدمات لیئے کسی سے جو کہ ہماری ریکنون آئیز ریجسٹری میں نہیں تھا تو کنسلٹنٹ کا لینا یا نہ لینا آپ کی سواب دیتا ہے لیکن اگر آپ لینے کا ارادہ کر چکے ہیں تو اپنی ڈیو ڈیلیجنس ضرور کریں سوالات کریں کنسلٹنٹ سے اس کو پرکیں کہ وہ واقعیت ہے نا آپ کو ہیلپ کرنے کی پوزیشن میں ہے یا نہیں کیوں آپ کسی کو اتنے سارے پیسے دینا چاہیں گے جب وہ کوئی ویلیو ایڈ نہیں کر سکتا کیونکہ ویزا تو اس نے ایشو کرنا بھی نہیں ہے ویزا تو آپ کو ویزا آفیسر نے ایشو کرنا ہے تو آپ ذرا اپنی ڈیو ڈیلیجنس کر کے مناسب لوگوں سے بات کریں اور پھر اپنی اپلیکیشن کو فورڈ کریں کوشش کریں خود اپلائی کر دیں اگر ادربائیس کسی کو انوالف کرنا ہے تو اپنے طور پر کوشش کر کے بہتر لوگوں کو چوس کریں بہتر ٹھیک ہے اچھا یہ امرو بھئی تاثر دیا جاتا ہے یا ملتا ہے کہ کیانیڈا کے اندر جو پرمننٹ ریزیڈنس کے لیے اپلائی کرنا چاہتے ہیں ان کا طریقہ کار بہت مشکل اور پیچیدہ ہے کیا واقعتاً ایسا ہے کہ دیگر ممالک کے مقابلے میں کیانیڈا کے لیے جبکہ اس پر مشکل ہے نسبتاً یہ ذرا فرمائی ہے یہ جو کیانیڈا کا جو سکل ورکر کاریگوری ہے یہ پیچیدہ تو نہیں ہے لیکن اس کے اندر ایک پرابلم ہے اور وہ ہے انوالف کرنیس سسٹم جس کی وجہ سے qualified آدمی کو بھی انتظار کرنا پڑتا ہے اس بات کا کہ اس کو invite کیا جائے تو complexity point of view سے اگر اس کا موازنہ آپ دوسرے پرگرام سے کریں جس میں ہم ڈیل کرتے ہیں جیسے ہم USA کا national interest waiver program ڈیل کرتے ہیں highly skilled applicants کے لیے وہ بھی بالکل کیانیڈا کی طرز کا پرگرام ہے لیکن اس کے اندر approval کے لیے کافی پاپر بلنے پڑتے ہیں آپ کو بہت convincing کرنا پڑتی ہے کہ بھئی میں اس قابل ہوں کہ مجھے USA میں آپ آنے دی جائے ہمارے بہت سارے clients کامیاب ہوتے ہیں USA میں لیکن اگر آپ اس کا comparison کینیڈا کی skill worker program سے کریں یا australia کے skill worker program سے کریں تو کینیڈا کا skill worker program کی eligibility ان تمام program سے ہلکی ہے یا کہنا چاہیے آسان ہے لیکن کیونکہ invitation based system ہے تو آپ qualify بھی کرتے ہیں تو بھی you are waiting some time wait gets longer لوگوں کی frustration بڑھ جاتی ہے لوگوں کو تھوڑا سا یہ ہوتا ہے کہ ہمارا کام جلدی ہو جائے یا کوئی وضاحت ہو جائے کہ result نکل رہا ہے یا نہیں لیکن کیونکہ وضاحت نہیں نظر آ رہی ہوتی تو frustration میں لوگ پریشان ہوتے ہیں اور پھر focus خوگ بیٹھتے ہیں اپنا بے کوئی ٹھیک ہے اچھا امرو بھے یہ فرمائیے یہ question ہی ہوتا ہے کہ جب آپ نے کسی کنکری کے لیے apply کیا ہے let's say اگر آپ کینیڈا کے لیے apply کرتے ہیں تو اس ہی دوران آپ کہیں اور پہ chance لے سکتے ہیں کیونکہ ہمارے ہاں یہ trend ہے کہ لوگ قسمت آزماتے رہتے ہیں ایک جگہ نہیں دوسری جگہ دوسری جگہ نہیں تیسری جگہ کیا یہ کرنا آپ کے خیال میں درست ہے ذرا فرمائیے ہاں depend کرتا ہے کہ آپ کی کیا صورتحال ہے اگر فرض کیا کینیڈا میں آپ نے اپنا application ڈالا ہوا ہے اور آپ سمجھتے ہیں کہ wait کرنا آپ کے لیے ناممکن ہو رہا ہے اور کچھ ایسی صورتحال ہے آپ کے ساتھ کہ آپ کو کسی بھی ایک first world country میں جانا ہے جس میں USA بھی ہو سکتا ہے UK بھی ہو سکتا ہے Australia بھی ہو سکتا ہے تو میں تو encourage کرتا ہوں لوگوں کو کہ اگر آپ کی کوئی preference نہیں ہے ابھی ہم نے USA کے لیے اپنا ایک email broadcast کیا لوگوں کو اور لوگوں نے اس کو interest ظاہر کیا لیکن ایک صاحب کا مجھے جواب آیا کہ but I am in love with Canada تو اگر ایسی کوئی صورتحال ہے آپ کے ساتھ کہ آپ کو کوئی شدید قسم کی محبت ہو گئی کینیڈا کے ساتھ تو تو پھر آپ کا کوئی آپ کو کوئی مشورہ نہیں دے سکتے ٹھیک ہے آپ کینیڈا کی کنسیڈر کیجئے لیکن اگر فرض کیا کہ آپ کو ایسا لگ رہا ہے کہ کینیڈا میں کام مشکل ہو رہا ہے اور دوسری کسی کنٹری میں کوئی راستہ نظر آ رہا ہے کوئی preference بھی نہیں ہے تو ضرور ضرور آپ اس کو consider کریں اور دوسرے options بھی ہیں اور ہمیشہ کرنا چاہیے ایسی بھی لوگ ہیں جو کہ دو دو countries میں apply کر دیتے ہیں Australia Canada کہیں Canada میں جلدی آ جاتا ہے تو وہاں روانہ ہو جاتے ہیں Australia میں آ جاتا ہے تو وہاں روانہ ہو جاتے ہیں تو اگر preference نہیں ہے تو میرا خیال ہے کہ آپ کو consider کرنا چاہیے ٹھیک ہے اچھا جی break لینی ہے ایک break کے لیے کہا جا رہا ہے امیر بھائی ایک چھوٹی سے break یہاں پر لینی ہے ہمیں اور break سے جب آپ پس آئیں گے تو پھر مزید سوالات آپ کے سامنے رکھیں گے ایک چھوٹی سے break کی طرف جا رہا ہے آپ دیکھتے رہے ہیں یہ program good morning kranchi آپ کو خوش آمدیت کہیں گے اور break پر جانے سے پہلے بات ہو رہی تھی اور پاکستانی کے ایسے وہ پسندیدہ موضوع ہے کہ ملک سے کیسے باہر جائے جائے تو اس کے لیے کیا کچھ کرنے کی ضرورت ہے اس کے پر ہم گتگو کر رہے تھے عامل اسمائل صاحب ہمارے ساتھ موجود تھے سکائب کے ذریعے اور ان سے گتگو ہو رہی تھی کہ جو مگٹیشن میں جو مشکلات لوگوں کو ترپیش ہوتی ہیں عمومن کیسے اس کو دور کیا جا سکتا ہے اچھا ہمیں ایک دفعہ پھر آپ کو کشامدید کہوں گا اور یہ سوال میں بار بار پوچھتا ہوں کہ کیسے کنسلٹنٹ کا انتخاب کیا جائے کیونکہ یہاں پر آپ کو پتا ہے پاکستان میں میرا خیال ہے آج بتانی کی ضرورت نہیں ہے کہ کس طرح لوگوں کو بے وقوف بنایا جاتا ہے کیسے صحیح کنسلٹنٹ کا انتخاب کریں یہ بھی ایک بڑا مسئلہ ہے لوگ بہت زیادہ یہ سوال پوچھتے ہیں اس کے لئے میں چاہوں گا ذرا نشاندہی کرنا دیکھیں کنسلٹنٹ کا انتخاب کرنے کے لئے آپ کو خود کنسلٹنٹ بننا پڑے گا اور میں یہ اس لئے کہہ رہا ہوں کیونکہ اگر آپ کسی کا انتخاب کرنے جا رہے ہیں اور آپ کو خود آگائی نہیں ہے کہ میں کیا کرنے لگا ہوں اگر آپ کا فوکس اتنا زیادہ صرف امیگریشن پر یا کسی کنٹری کے پاسپورٹ پہ ہے کہ تمام چیزیں ایک پردے کی پیچھے چھپ گئی ہیں اور دبیس پردے میں آپ نے اپنا سوچنے سمجھنے کی صلاحیت کسی اور کے ہاتھ میں دے دیئے کہ دیکھیں جی مجھے تو جانا ہے بائی ہوک اور بائی کروک بس آپ میرا کام کرائیے اور آپ ہی سب کچھ ہیں تو پھر آپ جانتے ہیں جانتے ہیں اس لئے کہ وہ کچھ بھی کر سکتا ہے کافی لوگ ہم سے رابطہ کرتے ہیں اور ہمیں بتاتے ہیں کہ جی ہم نے کیس ڈالا ہوا ہے لیکن ہمیں نہیں پتا کہاں پر ہے ہمیں نہیں معلوم کہ کیا ڈالا گیا ہے اور پھر وہ وہاں سے جواب بھی نہیں آتا کنسلٹن کے پاس سے تو آپ جب انتخاب کریں پہلے بات تو یہ ہے کہ آپ لائسنس کنسلٹنٹ لے لیں جو کہ کینیڈا میں عموما ہوتے ہیں اور کوشش کریں کہ آپ خود اپلائی کر سکیں اور اگر آپ نے کسی کو لینا ہے تو بھی آپ اتنی پوزیشن پہ تو ہوں کہ آپ ایون کنسلٹنٹ کی تحصیح کر سکیں کہ دیکھیں آپ یہاں پر غلطی کر رہے ہیں مجھے لگتا ہے کہ ایسا نہ ہو تو جب آپ گفتگو کرتے ہیں کسی کے ساتھ اس کی لیٹرز کو دیکھتے ہیں ان کی لکھنے کے انداز کو دیکھتے ہیں تو وہیں پر آپ وہ چونک جانا چاہیے کہ اگر تو یہ میار ہے کمینکیشن سکلز یہ ہیں میرے کنسلٹنٹ کی تو یہ میری پوزیشن کو کیسے فورڈ کرے گا جبکہ یہ اس پوزیشن میں بھی نہیں ہے کہ اپنا نام واضح کر سکے ویزا آفیسر کو بکوز ہیس نوٹ لائسنس رائیڈ تو آپ تھوڑا سب ہی اگر آپ غور کریں گے تو آپ کو اندازہ ہو جائے گا کہ کس سے آپ کو بات کرنی چاہیے اور کن کو آپ کو چھوڑ دینا چاہیے ٹھیک ہے اگر میں ایک چیز اور میں جانا چاہوں گا عموماً یہ کہا جاتا ہے کہ کوئی خاص وقت ہوتا ہے کیونکہ یہ بہت ساری میٹس ہیں بہت ساری ایسی چیزیں ہیں جو لوگوں کو شاید سمجھ میں نہیں آتی کہ وہ سمجھتے ہیں کوئی خاص مخصوص وقت ہے یا ایام ہیں یا کوئی ایسے مہینے ہیں جہاں پر زیادہ شرح بڑھ جاتی ہے ویزا لگنے کی اور کچھ اوقات ایسے ہوتے ہیں کہ جہاں پر کم ہو جاتی ہے کہ یہ بات درست ہے آپ کے خیال میں میرا خیال ہے بالکل غلط ہے اس سنس میں کہ کوئی خاص رومنٹک ویدر یا موسم تو نہیں ہے کسی چیز کا کیونکہ آپ کو یہ دیکھنا ہوتا ہے کہ آپ کا آنے کا مقصد کیا فور ایزمپل آپ ٹورزم کرنا چاہتے ہیں اور کینیڈا ایک شدید سرد ملک ہے ابھی اس وقت رات کے گیارہ بچ کے بیالیس منٹ ہو رہا ہے باہر مائنس ٹو ڈگری سنٹی گریٹ چل رہا ہے اور ابھی تو شروعات ہے ابھی تو سمجھیں کہ بات شروع ہوئی ہے ابھی تو کافی آگے جا کر کے نکتہ ان جماعت سے ابھی نیچے جانا ہے تو اس کا مطلب یہ ہوا کہ اگر آپ کسی کو کہہ رہے ہیں ویزا آفیسر کو کہہ رہے ہیں کہ میں سیاحت کرنا چاہتا ہوں اور شہر شہر گھوموں گا اور نیاغرہ فال جاؤں گا لیکن میں جنوری میں آؤں گا تو تو ٹھیک ہے آپ جنوری میں ہو سکتا ہے جماوہ سینٹاور اور جماوہ نیاغرہ فال دیکھنے میں زیادہ انٹرسٹیڈ ہوں سمر میں نہیں تو یہ کم از کم آپ کو لوجیکلی آپ کو ڈیسائیڈ کرنا ہوتا ہے کہ مجھے کینیڈا اگر وزٹ کرنا ہے تو کن اوقات میں کن ایام میں کرنا ہے اگر آپ کی کوئی بیزنس میٹنگ ہے جو کہ ہے جنوری میں تو تو آپ نے کرنی ہی کرنی ہے تو کوئی خاص موسم نہیں ہے آفیسر نے ہولسٹک ویو کرنا ہوتا ہے آپ کے اپلیکیشن کا ایک فیکٹر کے اوپر وہ اپنا ڈیسیشن نہیں اس کا انحصار کرتا وہ تمام زابیوں سے دیکھتا ہے اور پھر جب وہ دیکھتا ہے کہ سیف ہیں آپ ایز ای وزٹر باپس چلے جائیں گے مطمئن ہو جاتا ہے تو پھر وہ آپ کو آنے دیتا ہے بیٹو ٹھیک ہے تو ان چیزوں کا خیال رکھنا صغوری ہے کہ اس وقت اپلیکیشن دائر کی جائے کہ جب آپ سمجھتے ہیں کہ موسم بھی حساسگار ہو وگرنا اگر آپ سیاہت کے لیے اگر جنوری یا جسمبر کے مہینے کا انتخاب کریں گے تو یقیناً وہ کسی کے لیے بھی شاید قابل قبول نہ ہو کیونکہ ایسی جگہ پہ جہاں پہ ابھی آمیر صاحب فرما رہے تھے کہ اس قدر سردی ہوتی ہے کہ شاید دنیا کے چند ایک ممالک میں اس کا شمار ہوتا کہ جہاں سب سے زیادہ ٹھنڈ پڑتی ہیں تو یہ ممکن نہیں ہوگا یہ بات بھی سمجھ میں آتی ہے اچھا یہ بزنس جو کرنا چاہتے ہیں کیونکہ پاکستان سے تو حالات بلکل اب بزنس کے لیے ناپید ہوتے جا رہے ہیں ختم ہوتے جا رہے ہیں وہ سازدار محل نہیں ہے اور خیال کیا جاتا ہے کہ جو ٹاکٹیر کنٹریز ہیں جو صفحہ اول کے ممالک ہیں وہاں بزنس کرنے والوں کے لیے بہت سارے مواقع ہیں اس میں کینیڈا ہے کیا سمجھ جہاں پر سب سے زیادہ مواقع پائے جاتے ہیں ایسے لوگ کس طرح اپلائے کر سکتے ہیں کیا اس کے لیے شرط ہے میں چاہوں گا اس کی وضاحت جو لوگ بزنس اپنا ایکسپینڈ کرنا چاہتے ہیں ان کے پاس کافی سارے کیاریگوریز ہیں کینیڈا کی پاس فور ایسپل انٹرپنور امیگریشن ہے جس میں آپ اپنا بزنس کا پلان واضح کرتے ہیں اور وہ آپ کو آنے دیتے ہیں یقیناً وہ دیکھنا چاہے گا کہ کیا آپ ایک کامیاب بزنسمن ہیں اور آپ کے پاس نیٹ ورٹ اساسے آپ کے پاس سرمایہ ہے بزنس کو سٹارٹ کرنے کے لیے ٹیمپوری بیسز کے اوپر بھی وہ آپ کو آنے دیتا ہے ایسے ویزز ہیں جو کہ ورک پرمیٹ ویزز کراتے ہیں جو بزنسمن حضرات کے لیے ہیں آپ کہتے ہیں کہ سب میں بزنس اسٹیبلش کروں گا اور مجھے آپ آنے دیں ایسے اونر اپ ڈا بزنس سٹارٹ اپ ویزا پروگرام ہے جو آج کل ہم کافی پروموٹ کرتے ہیں ہمارے ایک ٹیم بھی گئی اس وقت دبائی میں ٹرانٹو سے اور لوگوں سے ملاخاتے کر رہی ہے سٹارٹ اپ ویزا کے حوالے سے جہاں پر اگر آپ کے پاس کوئی انویٹیو آئیڈیا ہے تو آپ کو کوئی انکیویٹر کینیڈا میں سپورٹ کر سکتا ہے لیٹر سپورٹ دے سکتا ہے آپ کے پی آر اپلیکیشن کے لیے تو کافی سارے پروگرامز ہیں خالی سلسلہ یہ ہوتا ہے کہ ہر ایک بزنسمن کا زاویہ ارادہ اور اس کے جو گولز اور ایمز ہیں وہ ڈیفرنٹ ہوتے ہیں تو جب وہ ہم سے ڈسکس کرتے ہیں تو ہم ایک تو یہ دیکھ لیتے ہیں کہ وہ چاہتا کیا ہے بزنسمن اور کس کیٹیگری میں وہ فٹ زیادہ بیٹھتا ہے پھر اس سے ہم ڈسکس کر لیتے ہیں کہ ریجنل پروگرامز بھی ہیں فردل پروگرامز بھی ہیں پروینچل پروگرامز بھی ہیں تو جہاں پر آپ زیادہ مناسب طور پر اپنے آپ کو اپنے سرمایے کے بنیاد پر اپنے احساسوں کے بنیاد پر اپنے بزنس کے تجربے کے بنیاد پر تو ایک ڈسیشن لیا جا سکتا ہے and then you can proceed to submit your application ٹھیک اچھا اب جو سوالات ہیں مختلف نویت کے ہیں اب اس میں ایک سوال یہ موصول ہوا کہ جناب کیانیڈا جا کر جوب سرچ کی جا سکتی ہے وہاں پر کیا ایسا کلچر ہے کہ ووکن انٹیویوز ہو رہے ہیں ہوں لوگ جا کر اس میں پارٹسپیٹ کر سکتے ہوں کیا ایسی صورتحال ہے اور جو واقعیتا جوب تلاش کرنا چاہتے ہیں ویسے تو ہم بھی کئی بار اس کا تذکرہ کر چکے ہیں کہ آپ مختلف ویب سائٹس کے اوپر اس کو ڈھونڈ سکتے ہیں کیا کیانیڈا کی گورنمنٹ نے بھی کوئی اس طرح کا پورٹل بنایا ہے یا کوئی شہولت ہے جس کے ذریعے جوب کے حوالے سے لوگوں کو آسانی ہو سکے بلکل ہے جوب بینک ہماری ویب سائٹ ہے جہاں پر آپ جوبز کو ڈھونڈ سکتے ہیں اور بہت ساری دوسری ویب سائٹس ہیں وارکو پولس ہے اور دوسری ویب سائٹس ہیں جہاں پر کیا آپ جوب ڈھونڈ سکتے ہیں لیکن یہ بات بھی آپ نے غور کی کہ لوگوں کو خاطر خاک کوئی کامیابی ملتی نہیں ہے جب وہ جوبز پورٹلز پر ڈھونڈتے ہیں لیکن اس کا یہ بھی مطلب نہیں ہے کہ اگر وہ بالمشافہ ملخاطے کرنے لگیں گے یہاں پر آ کر کہ ایمپلوئیرز کے ساتھ تو کوئی ان کو خاطر خاک کامیابی مل جائے گی ان کو کوئی ایج نہیں ملتا ہے ابھی صورتحال یہ ہے کہ جو پارمنٹ ریزیڈنٹ ہیں ان کو بھی دقت ہو رہے ہیں جوبز کے حصول کے لیے لیکن ایک عام تاثر پھیلایا گیا ہے سوشل میڈیا پر اور بہت سارے سوشل میڈیا ایکٹیویسٹ ہیں ہمارے جو کمائی اس بنیاد پر رہے ہیں کہ ہم یہ ویڈیوز بنا بنا کر لوگوں کو مس گائیڈ کریں تو یہاں پر یہ جو ٹرینڈ چلا ہوا ہے وہ یہی ہے کہ آپ آ جائیں گے جس دن آپ لینڈ کریں گے اس دن آپ کو جوب مل جائے گی یہ بڑی جلدی سے مل جائے گی جوب جوب یہاں پر کم ہے اس وقت جو صورتحال چل رہی ہے پوری دنیا میں ایکنامک اور پی آر اور سیٹیزنز کے لیے بھی کم ہے اور ایسا کوئی ٹرینڈ نہیں ہے کہ کینیڈا وزیٹرز کو جابز دے رہا ہے کنیڈین ایمپوئرز کو لازم ہے کہ وہ سیٹیزنز کو پی آر کو جابز دیں تو اپنے آپ کو ذرا سا نالیجبل بنائیں ریسرچ کریں اس کے بعد پھر ایکشن لیں بہت کھو ٹھیک ہے اچھا یہ سوشل میڈیا تھوڑی سی اس کے اوپر اب بات ہو جائے جیسے بھی آپ نے انتذکرہ کیا بڑے انٹرسٹنگ ویڈیوز میں دیکھتا ہوں آج کل کو ماشاءاللہ بڑی اچھی اچھی اپلیکیشنز آگئی ہیں اس کے اوپر لوگ بنا بنا کے ویڈیوز ڈال رہے ہیں کہ ایک ہفتے کے اندر ویزا حاصل کریں دس دن کے اندر ویزا حاصل کریں چودہ دن کے اندر ویزا حاصل کرسکیں یہ کیا سلسلہ ہے آمد بھائی یہ ذرا فرمائیے گا کیا یہ ایسا ممکن ہے اگر چلے میں مان بھی نہیں ہوں اگر کسی کیس میں ایسا ہوا ہے تو کیا سب کے ساتھ ایسا ممکن ہے کہ ہو جائے یہ ذرا فرمائیے دیکھیں یہ جو جال پھیکا جاتا ہے سمندر میں تو اس میں بہت سارے لوگ نہیں کابو میں آتے ہیں کیونکہ بہت سارے لوگ جو ہمارے پاس ہیں پاکستان میں وہ ماشاءاللہ اقل مند ہیں اقل سلیم ہیں اور نالجبل بھی ہیں لیکن ایسا ہوتا ہے وہ جال ڈالا ہی اس لیے جاتا ہے کہ لوگ اس کے اندر کسی طرح سے قید ہو جائے اور پھر ان کے پیسے ایک طرح سے لوٹ لیا جائیں تو ہوتا ہی ہے یہ کہ اگر آپ اس جال میں پھز گئے ہیں اور ویڈیوز دیکھنے کے بعد آپ پیسے دے بٹھیں اور اس بنیاد پہ کہ جی وزیٹ ویزا تو بٹ رہے ہیں آپ فریش پاسپورٹ لے آئیے آپ کچھ بھی آپ کو پروف کرنے کی ضرورت نہیں ہے اس وقت صورتحال یہ ہے کہ میں نے کچھ گروپس جوائن کی ہے میں فیس بک کے اوپر اور میں کنیڈین سٹیزن ہوں اور میرے پاس لائسنس بھی ہے گورنمنٹ اف کیانڈا کی طرف سے رپریزنٹ کرنے کا اپلیکنٹس کو اور میں دیکھ رہا ہوں ان پوسٹرز کو جو پاکستان میں بیٹھ کر کے کیا فرما رہے ہیں ویزٹر ویزا اویلیبل فور کینیڈا پلیز ان باکس می اور پیپل آر ڈائنگ تو ٹاک تو دس گائے آپ لوگوں کو سمجھنا چاہیے کہ ویزا اس طرح سے نہیں ملتے ہیں کوئی ویزا آفیسرز کوئی پیسے لے کر کے ویزاز نہیں دے رہے ہیں کسی کو کوئی لائن نہیں بنی ہوئی ہے ایسا کچھ بھی نہیں ہے تو کبھی کبھر فرسٹریشن بھی ہو جاتی ہے دیکھ کر کے we don't want to engage with these kind of people on social media لیکن اگر آپ دیکھ رہے ہیں آپ خواہش مند ہیں apply کرنے کے لیے کبھی آپ نے کہیں کہ سفر نہیں کیا انٹرنیشنلی اور کوئی آپ کے پاس ریزن بھی نہیں ہے جانے کا کینیڈا لیکن back of the mind یہ ہے کہ جی میں جی جاب مل جائے گی اور اس بندے نے یا کبھی کبھر نہیں بھی کرانا ہے آپ کے پیسے ضائع ہونے اور آپ کے خواب جو آپ خامو خامے پر ہو رہے ہیں وہ چکنا چور ہوں گے تو اس لیے اچھی بات نہیں ہے آپ وہ کام کریں جس کے اندر آپ eligible ہیں اور ہو سکتا ہے اگر کوئی آپ کو بتاتا ہے کہ نہیں ہو سکتا تو آپ اس کو اپنا دوست سمجھیں آپ اس کو اپنا دشمن نہ سمجھیں بہت بہت ٹھیک ہے اچھا آپ بھائی یہاں تو legal assistance آپ فرہم کرتے ہی ہیں تو ہم عموماً ہم دیکھنے میں یہ آیا ہے کہ جو consultant ہوتا ہے اس کی ذمہ داری شاید یہیں تک کی ہوتی ہے وہاں جا کے جو لوگ مسائل کا شکار ہو جاتے ہیں کسی قسم کی اگر کوئی legal obligation آ جاتی ہے کہیں پہ کہ اگر کوئی اس میں implication ہو تو کیا آپ اس کو assist کرتے ہیں عامر اسماعیل associate کا ایک تو پورا ایک record ہے early 90's میں یہ کام آپ نے start کیا تو کیا وہاں پر رہتے ہیں وہاں پہ اگر کسی قسم کی اگر کوئی implication آ جاتی ہے تو کیا وہاں پہ بھی assistance فرام کرتے ہیں ہاں دیکھیں ہم کیونکہ یہاں پہ رہتے ہیں یہاں پر ہم نے وقت گزارا ہے families کو پروان چڑھا ہے jobs کی ہیں business کیا ہے تو obviously ہمارا second home ہے after Pakistan تو جب آپ کہیں پہ رہتے ہیں 30 سالوں سے جب کہیں پہ آپ رہ رہے ہوتے ہیں تو ٹھیک ہے آپ نے immigration میں تو help کی لوگوں کی ویزا میں تو help کی لیکن یہاں پر جو actual آپ کا جو task ہے وہ شروع ہوتا ہے نا یہاں پہنچنے کے بعد آپ کو جو مشکلات ہیں جو ہر newcomers کو ہوتی ہیں تو اگر ان کو کسی assistance کی ضرورت پڑتی ہے تو ہم سے رابطہ کر لیتے ہیں یا ہم ان کو واضح کر دیتے ہیں کوئی چیز چھوٹے سے چھوٹے مسئلہ ہو یا بڑا سے بڑا obviously they would want to get assistance from their relatives friends یا consultant اگر وہ Canadian ہے تو بہت سارے لوگ ہم سے رابطہ کرتے ہیں سلسلے میں ہمارے جو clients ہیں ہم یہاں پہ ایک annual picnic کا بھی انتظام کرتے ہیں سالانہ ان تمام لوگوں کے ساتھ جو ہمارے توسط سے Canada پہنچے ہیں اور ان کے ساتھ ہم networking کا ایک موقع فرام کرتے ہیں اور government کی طرف سے کسی ایک نمائندے کو کبھی opposition سے کبھی government کے لوگوں کو بلا لیتے ہیں تاکہ وہ ایک تو networking کریں ان لوگوں کے ساتھ اور جو resources ہیں ان کو use کر سکیں بلکہ ٹھیک ہے زبردست اچھا اب میں چاہوں نظر کر رہے یہ تو بات بڑی ضروری تھی جس کو آپ نے highlight کی آپ کے خیال میں ایک سوال یہ آیا ہے میں ذرا اس پہ آپ کی رائے جانا چاہوں گا کہ اگر کسی شخص کے passport پہ جو top tier country ہے first world country میں سے اگر کہیں تھے کوئی objection اگر لگا ہو تو کیا یہ problem ہو سکتی ہے اس کے لیے کہ جب وہ امریکہ یا کینیڈا کے لیے اپلائے کرے ایسی کوئی problem ہو سکتی ہے اس کے لیے objection سے مراد یہ کہ اگر تو آپ کا refusal اس بنیاد پہ ہوا ہے مند کھلے رکھنا چاہتے ہیں چاہے آپ کو کینیڈا ریفیوزل کر دے یا یویس سے ریفیوزل کر دے آپ کی کوشش ہی ہونی چاہیی کہ وہ ریفیوزل ایڈورس چیزوں کی وجہ سے نہ ہوا ہو آپ کالیفائی نہیں کر رہے تھے پوائنٹ نہیں تھے انگریزی میں نمبر کم تھے ٹھیک ریفیوزل ہو گیا آپ نے کہیں اور تلاش کر لیا اپنا راستہ تو اپنے دروازوں کو ہم نے کفل نہیں لگا دینا ہے بہت سخت قسم کا کہ وہ کھولنے سے بھی نہ کھلیں تو ضروری ہے انفرمیشن شیئر ہوتی ہے اور کئی زاویوں سے شیئر ہوتی ہے تو آپ بلکل کلین رہے ہیں تو زیادہ مناسب ہے ہمیں پہ یہ فرمائیے کہ ایک سوال یہ پوچھا جاتا ہے کہ ہیلتھ کی طرف سے کیانیڈا کے اندر خاص طور پر بہت زیادہ سختی کی جاتی اب ایک سوال یہ آیا تھا کہ اگر میرے پاس ایک شخص نے سوال کیا کہ ساری چیزوں میں میں ان کے میار پہ مکمل پورا اترتا ہوں تا اگر ہیلتھ کی طرف سے کوئی اشیو ہے کیسی خونک ڈیزیز کے اندر مختلہ ہے کیا ایسی صورت میں کوئی مشکل پیش آسکتی ہے صرف کیانیڈا کے لئے سوال جی دیکھیں کیانیڈا میں بیک گراؤنڈ سیکیورٹی چیکس اور میڈیکل چیکس کنڈک کی جاتے ہیں جب آپ کا ایلیجیبریٹی چیک پورا ہو جاتے ہیں یعنی آپ ایلیجیبل ہیں لیکن یہ بھی دیکھنا ضروری ہے کہ آپ کا بیک گراؤنڈ سیکیورٹی چیک پولیس کلائرنس ایوری ایوری ٹھیک پلس آپ کا میڈیکل بھی ہے ہے یعنی آپ کے پاس کوئی ایسی میڈیکل کنڈیشن نہیں ہونی چاہیے جس سے کینیڈا کے سوشل سسٹم پر کوئی فرق پڑے یعنی وہ کیونکہ پر کیاپیٹا ایلوکیٹ کرتے ہیں پر سیٹیزن اگر وہ آپ کی کنڈیشن کوئی ایسی ہے جس کے اوپر زیادہ خرچہ آجائے گا تو پھر وہ آپ کو میڈیکل میں ریفیوز کر سکتے ہیں اور اگر میڈیکل میں ریفیوز انہوں نے فیملی کے کسی ایک بھی میمبر کو کیا تو پوری اپلیکیشن ریفیوز ہوتی ہے تو مطلب یہ کہ سنگین قسم کی جو میڈیکل کنڈیشن ہوتی ہیں انہی کو مدھر نظر رکھتے ہیں عام طور پر چھوٹی موٹی جو کنڈیشن ہوتی ہیں جس میں اتنا کوئی خرچہ نہیں آنے والا تو اتنا کوئی پرابلم نہیں ہوتا بلکو ٹھیک ہے بہت شکریہ کہ آپ نے ہمیں پروگرام میں وقت دیا اور ٹورنٹو سے ہمیں یہاں پہ جوائن کیا اور انشاءاللہ جب دیکھتے رہے یہ پروگرام گوڑی کراچی تکیش میدیم بروگا بات موسیقی بات موسیقی گوڑی بات موسیقی بات موسیقی